اسلام علیکم اردوان ایم جعفر عبدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انٹرو بیٹس کے نام سے اور اس چینل میں ہم مختلف پروڈک کی پرائس کمپیریزن کرتے ہیں تو آج ہم کمپیریزن کرنے کیا رہے ہیں ایفری ڈے بگ بوس جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور یہ اس ویڈیو کے اینڈ میں جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ یقین ان چوک اٹھیں گے آپ بہت سارے پیسے اپنے ضائع کر رہے ہیں چلیں یہ ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو اور کافی انفرومیٹک ویڈیو ہے یہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم اور مختلف پروڈکٹ کی لے کے آئیں گے تو آپ سے ریکسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک اینڈوڈیوین اس کا پہنچ جائیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ہماری ایڈیو کی رینج اس وقت سامنے رکھی بھی آپ کی جو کہ مارکٹ میں دستیاب ہے پاندرہ روپے کا پاؤ تین سو پچھتر گرام چھے سو گرام اور نو سو گرام جو کہ ایک کلو آدھا کلو اور پاؤ اس حساب سے مارکٹ میں بکھتا ہے جوسری ہے کہ اس میں کس ریٹ کے بکھتا ہے اور ہمارے کون سا پروڈکٹ اس میں لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا پاندرہ گرام والا جو ساشے ہے وہ پاندرہ روپے کا آتا ہے ایک روپے کا پر گرام ہمیں پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑھے گا ہم سیمپل سے ایک فارمولے لیتے ہیں کہ ایک روپے میں کون سستہ پڑھا ہے ایک روپے میں کتنے گرام دودھ آ رہا ہے ان پیکٹس میں تو جتنا زیادہ ہو جس میں زیادہ آئے گا ہمیں سستہ پڑھے گا سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں ڈائیسو گرام کی ڈائیسو گرام اس وقت مارکٹ میں ٹو فورٹی کا مل رہا ہے جب میریٹری پرائیس کے آپ سے بات کر رہا ہوں ٹو فورٹی کا ٹو فورٹی میں ڈائیسو گرام مینز کہ آپ کو ایک روپے میں 1.04 گرام ملتا ہے پندر روپے والے ساشے سے زیادہ ملتا ہے پھر ہم آجا جاتا ہوں تین سو پشتر گرام والا ہے یہ تین سو پشتر گرام والا ہے مارکٹ میں اویلیگل ہے ریپر چینج ہے اس کا اور یہ اس وقت جو مارکٹ میں پرائیس ہے اس کی وہ ہے چار سو بیس روپے تین سو پشتر گرام مارکٹ میں اویلیگل ہے چار سو بیس روپے جو کہ آپ کو ایک روپے میں سمجھ لیں 0.8 گرام ملتا ہے ایک گرام بھی پورا نہیں ملتا اس کے بعد پھر ہمارا آتا ہے 600 گرام یہ پرائیس وقت مارکٹ میں اویلیگل ہے 530 روپے 530 روپے کی پرائیس رینج میں یہ اس وقت سب سے زیادہ 1.13 گرام ایک روپے میں آپ کو 1.13 گرام اس کے بعد پھر ہمارا آگیا 1.13 گرام 1.13 گرام یہ 900 گرام اور یہ 900 گرام وہ وہی ایک روپے کے حساب سے پڑ گیا اس میں جو مین سمجھنے والی چیز وہ یہ ہے کہ سب سے یہ بڑی پروڈکٹ کو اگر لے رہے ہیں بڑا پیس لے رہے ہیں کسی جس کا تو اس میں کسٹمر کا ذہن ہی ہوتا ہے یہ سستہ پڑے گا مجھے لیکن اس کیس میں یہ اکثر سب سے زیادہ بڑھنے والے اس وقت پروڈکٹ کی ایک کلو والے مینز کے اگر آپ یہ ایک کلو والے لے رہے ہیں تو آپ کو لوس ہے 105 روپیس کا اس کے کمپیریزن میں دوسرا اگر فرض کریں آپ یہ لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو وہی 600 گرام والے ریٹے کمپیریزن میں اس میں آپ کو 88 روپیس کا لوس ہوگا اسی طرح سے اگر یہ لیتا ہے تو اس میں آپ کو 40 روپیس کا لوس ہوگا اور چھوٹا والے تو خیر سانشی یہ غلق بات ہے لیکن جو پرائیس کی بات کر رہا ہوں گا کہ ایک کلو والے آپ لیں گے تو اس میں آپ کو لوس ہوگا اور 600 گرام والے لیں گے تو سب سے بیس اس وقت ان کا یہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ نیکس ٹائم آپ جب بھی ڈے لینے جائیں گے تو وہ 600 گرام پر یہاں سے بات مل رہی ہے ان سب کے درمیان سیکنڈ یہ کہ یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی جو اس میں آپ کو بتا سکیں نیکسٹ ہمارا پلان ہے مختلف چیزیں لے کے آئیں گے اس میں کیچپ بھی ہیں اور اور دودھ پیسٹ ہیں مختلف آئیٹم جو کہ مختلف قانٹٹی میں گرام کے حساب سے ڈیفرینٹ مل رہا ہے دوست کے پرائز میں میں آپ کو بتانی کوئش کریں گے کون سا ایسا اس میں پروڈکٹ ہیں جو سستہ پڑھلا سیم اس طرح تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی نیکسٹ آپ کی پرچیزنگ ڈیسیزن میں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہماری آس لفظ آئی کریں تاکہ ہم نیکسٹ میں اس طرح کی کرامت ویڈیو آپ کے لاتے رہیں اسلام علیکم موسیقی